بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت رات کے تقریباً ڈیڑھ بجھ رہے ہیں سارے پیٹرول بم بند ہیں کہیں کھلے میں اندھیرہ ہے ایک عجیب سا سماع پورا سوشل میڈیا ورابہ ہے پیٹرول کے لیٹ بڑھ گئے پیٹرول کے لیٹ بڑھ گئے شور بھی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا مصیبت گزر گئی ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کے اندر چار ڈکیت مار دی ہے روڈوں کے اوپر سولہ سترہ ٹھارہ انیس بیس بیس ہزار روپے جس کے پاس ہیں وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے اب آپ سن لیں بیس ہزار میں ہو کیا رہا ہے پیٹرول پہلی جنوری دو ہزار اکیس کو تھا ایک سو تین روپے کا آج ہو گیا دو سو دس روپے کا کوکنگ آئل دو سو پچاس کا تھا پانچ سو پچیس ہو گیا ڈبل سے بھی زیادہ چینی ستتر تھی نووے ہو گئی ڈال چنہ ایک سو تیس تھی ایک سو اسی ہو گئی جو گرم مسالہ آٹھ سو کا آتا تھا آج وہ انیس ہو گا ہو گیا توٹا چاول جو ٹوٹا ماں چاول شاید آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں لاتے ہوں گے جو اسی روپے تھا آج ایک سو پچاس ہو گیا ایک سو پچاس جو بریانی میں چاول ڈالتا تھا اُس سے بھی اوپر نکل گیا اور سن لیں آپ کہانی پیٹرول جو ایک سو تین تھا وہ دو سو دس ہو گیا میں آپ کو بتایا ہے ایک کس پہلی دو اگار ایک کس پہلی جنوری کی کہانی آج کی کہانی سن لیں آپ ایک غریب آدمی کے گھر میں اگر وہ صرف مہینے میں موٹر سائیکل کے اوپر آفیس جا رہا ہے وہاں سے واپس آ رہا ہے گھر کا راشن واشن لے آیا ہم نے تین لیٹر سی پیٹرول لگایا ہے کوئی سی بھی اس کیسے موٹر سائیکل ہو دو سو دس روپے کے حساب سے نوے لیٹر پیٹرول بنتا ہے اٹھارہ ہزار نو سو روپے کا یعنی اس بیس ہزار میں سے اس کے پاس گیارہ سو روپے بچیں گے اس گیارہ سو روپے میں اس نے کیا کیا خرچے کرنے وہ سن لیجئے آٹا ایک ہزار پچاس روپے کا دس کلو والا تھہلہ ہے تین تھیلے آتے ہیں ایک چھے روپنی فیملی کے گھر میں ہزار ایک سو پچاس روپے کا آتا ہے کوپنگوائل پانچ سو ساٹھ روپے لیٹر ہو گیا ہے اگر آٹھ لیٹر بھی اولاتا ہے گھر میں چار ہزار چار سو اسی روپے کا ہو گیا ہے اس کے علاوہ چینی نوے والی اگر دس کلو بھی لاتا ہے تو نو سو روپے ہو گیا دال چنہ دو سو روپے کے حساب سے اگر تین کلو بھی لاتا ہے چھے سو ہو گیا اس کے علاوہ اگر وہ ٹوٹا چاول لاتا ہے ایک سو پچاس والا دس کلو پندرہ سو گیا گرم مسالہ انیس سو روپے کا آ گیا دودھ جو چائے کے لیے آئے گا صرف آفیس دفتر جاتے ہوئے کوئی ایک سو چائے ہوئے نہیں اگر ایک لیٹر بھی آتا ہے تو ایک سو ساٹھ کے ساتھ سے تیس دنوں کا چار ہزار آٹھ سو ہو گیا سبزی پیاز آلو مطر دھنیا پودینہ سب میں نے ملا لیا پورے دن کا ایک کلو چائے گی پتی خالی آئے گی سستی والی میں نے اس کے پیسے لگائے ہیں بہرہ سو روپے یہ بنے چھبیس ہزار تیس روپے راشن کے اور پیسہ اس کے پاس ایک گیارہ سو روپے چھبیس ہزار روپے کا راشن آئے گا گیارہ سو روپے بچے بیس ہزار میچے کیونکہ اٹھارہ ہزار نو سو گو تو پیٹرال لے لے گا آپ نے دو سو دس روپے کر دیا اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ کہاں سے اپنے بچوں کا راشن لائے گا اور سننے آگے کی کہانی بھائی مٹن تم نہیں کھاؤ گے بیف تم نہیں کھاؤ گے چٹن تم نہیں کھاؤ گے بچوں کا دودھ نہیں لاؤ گے چاہے بچہ مر جائے اس کے بعد آپ مینرل وارٹر نہیں پیو گے جو سب امیروں کے گھروں میں میڈل کلاس جاتا ہے آپ نہیں پیو گے آپ نل میں جو بیٹر کا پانی مکس ہو گیا رہا وہی پیو گے اس کے علاوہ اگر کوئی مر جائے تو قبر کے پیسے بھی آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے اس کے علاوہ دوائی ماں باپ بچوں کی دوائی آپ کے سرکاری سکتالوں کے باہر لائن میں لگنا ہے شگر ہو بلڈ پیشر ہو آپ کچھ نہیں لے سکتے اس کے علاوہ شادی بھی آ جائے کرزہ مانگو بھیق مانگو کچھ بھی کرو اس پیسے میں سے ایک ہزار روپے میں سے تمہارا راشن یورہ پچیس ہزار کے مکروز ہو کہاں سے کرو گے اس کے علاوہ بچوں کی ٹویشن ویشن سب چھوڑ دیں آ جائیں اب سننے اس گھر کا بل کیا بن رہا ہے ایک غریب آدمی کے گھر کا بل بتا رہا ہوں راشن چھبیس ہزار روپے کا پیٹرول اٹھارہ ہزار نو سو روپے کا بجلی کا بل بہت کم لگا رہا ہوں میں پانچ ہزار روپے کا تین بچوں کی فیسے گلیے کونے پر سکول بنے ہوتے ہیں دو دو ہزار والے چھے ہزار روپے اور اگر کئی وین سے بھیج رہے ہیں تو پندرہ سو کے حساب سے چار ہزار پانچ سو روپے گیس کا بل پانچ سو پانی کا بل پانچ سو اکسٹھ ہزار چار سو تیس روپے چاہیئے یہ میں اس فیملی کی بات کر رہا ہوں جس کے گھر میں پورے مہینے گوشنی آئے گا یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بچے چکن کھائیں گے نہیں پوری زندگی آپ کہہ رہے ہیں بیس ہزار روپے گزارنا دو سو دس روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے اب آپ بتائیے آپ روز میں ماریے کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں روگ روک کے کیسے وہ اپنے بچے کا دودھ لے کر آگا بیٹی آ کے بولے گی ٹیچر نے مجھے نبی کلاس نے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا ہاتھ اوپر کر کے لاؤ چار مہینے سے فیس نہیں تھی تمہارے باپ نے باپ ایک ہزار روپے میں راشن کرے گا چھپیس ہزار روپے کا مخروض ہے باپ کس کے گھر میں بل آتا ہے پانچ ہزار روپے کا اس کا نام بھی مجھے بتائیے میں نے پانچ ہزار لگایا ہے خالی بل تو بھائی حکومت سے سب اتنی سے گزارش ہے یہ پھڑوں کو چھوڑیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا پبلک کو پبلک زندہ کیا سے رہی گی میں آپ کو کمال بات بتاؤں اس پوری فلم کے اندر مکان کا رینٹ میں نے لگایا ہی نہیں ہے دو کمرے کا گھر کراچی میں ملتا ہے خارہ ہزار روپے کا وہ لگایا نہیں وہ لگاؤں اسی ہزار روپے آپ ماسٹرز لڑکیوں کو نوپری دے رہے ہو پچیس ہزار روپے کی سرکاری نوپری کراچی سوالوں جیتے نہیں ہو اب مجھے آپ بتاؤ یہ بیس ہزار روپا اسی ہزار کا بجیٹ ہے میں نے غریب کے گھر کا بنایا ہے کیسے مہینہ گزرے آپ بتاؤں صرف اتنی سے گزارش ہے لوگوں پر رحم کریں تعداد نوٹ کریں پہلی جنوری سے پندرہ فروری تک کیوں ستر ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے چوری ڈیکیتی کے یہ ستر لاکھ میں نہ چلے جائے بھائی لوگوں کا سوچیں اپنی عوام کا سوچیں میں نے یہ پورا فیگر آپ کو بنا کے اسی لئے دکھایا یہ حال ہے لوگوں کا جس کو یقین آ رہا ہے ان باتوں پر اس ویڈیو کو شیئر کرو شاید رکمرانوں کی سمجھنا رہے ہیں لوگوں کی ساتھ وہ کیا رہا ہے ہمیں کی طرف جا رہے ہو بھائی انہوں نے کیا کیا یہ کیا کیا یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سیدھی بات ہے جس جس نے عوام پر ظلم کیا پلیس عوام کا سوچ لیں ہمارے پاس ہزاروں اپلیکیشن نے آ رہی ہے سٹارٹ یہاں سے ہو رہی ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سمجھ جائے اس کا مطلب اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر گمرانوں کیسیج پہنچ جائے